جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد والا علیہ وسیدنا محمد الحمدللہ اس وقت زلالیہ میں لوکل ہمارے پاس کرونا کا کوئی مریض نہیں ہے یہ بہت خوشائد بات ہے اس پر ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہے لیکن عوام الناس کی اطلاع کے لیے ہمارے پاس انیس افراد ایسے موجود ہیں جو ہمارے ظاہرین بھائی ہیں جو تبلیغی بھائی ہیں ان میں وہ پوزیٹیو ہیں لیکن وہ لوگ بھی سٹیبل ہیں ابھی تک ان کے اندر کوئی ایسے علامات نہیں ہیں جس سے کوئی ان کی جان کو یا صحت کو خطرہ ہو اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے تمام دوستوں کو بھائیوں کو بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ برائے مربانی آپ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں جیسے ہمارے میڈیا کے دوست آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے بلا وجہ گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے آپ نے پرحجوم جگہوں پہ جانے سے گریز کرنا ہے جو دکانیں کھلی ہیں جن کو اجازت ہے دکانیں کھولنے کی ان دکانوں کے اندر بھی بلا وجہ رش نہیں کرنا ہے آپ نے کوئی ضرورت کی چیز خریدنی ہے آپ ضرور بزار جائیں اور جا کے اپنی چیز خریدنی ہے اور فوراں واپس آئیں اور فوراں واپس آ کر سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے بیس سیکنڈ تک دھونا ہے اس کے بعد ہی اپنے کسی بچے کو یا گھر والوں کو یا کسی کو اس چیز کو ہاتھ لگانا ہے اور جہاں پروجیم جگہ پہ جاتے ہیں وہاں پر ماس بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں قومت کی جو ہدایت ہیں دفعہ چھو چھو چھوٹالیس کے حوالے سے ڈبل سواری کے حوالے سے انتظامیات قطر نہیں چاہتی کہ کسی کے ساتھ کسی قسم کی بھی زیادتی ہو انتہائی شفقت کا رویہ ہے ہم نے فلیگ مارچز میں بھی لوگوں کو صرف سمجھایا ہے کوئی پرچانی دیا صرف یہ ان کو بتایا ہے کہ کارنلی پڑھائے مہربانی اپنے گھروں میں رہیں بلا وجہ باہر نہ نکلیں اس کے ساتھ ساتھ جو احساس کفالت پروگرام ہمارا چل رہا ہے اس میں میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے بولیس دے بھی دی ہے اپنے دوستوں کو کہ جن یونین کانسلز کو اقتدائی طور پر مل رہا ہے تو تمام لوگ سینٹرز پر مت آئیں تمام خواتین مت آئیں صرف وہ آئیں جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پرانی بینیفیشری ہیں جو پہلے سے امداد لے رہی ہیں ابھی ان کو امداد مل رہی ہے اور وہ بھی صرف بارہ یونین کانسلز کو مل رہی ہے ہمارے پاس اٹھالیس یونین کانسلیں ہیں تو جب یہ بارہ کی مکمل ہو جائے گی پھر اگلی بارہ کی باری آئے گی اور اس کے بعد آخر میں ان لوگوں کی باری آئے گی جن کا ڈیٹا وہ خود اپلوڈ کر رہے ہیں جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پہلے سے شامل نہیں ہیں تو برائے مربانی جو ہمارے احساس کفارت پروگرام کے گیارہ سینٹرز ہم نے بنائے ہیں اس پر بلا وجہ آپ نہ جائیں صرف وہ لوگ جائیں وہ بچیاں جائیں یا خواتین جائیں جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پہلے سے ریجسٹرڈ ہیں اور اس وقت بارہ یونین کانسلز کو دیا جا رہا ہے تو اس سے کرونا کی وبا پھیلنے کے روکنے کے اندر بھی لوگوں کو آسانی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ وہ امداد ملتی رہے گی بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی ہونا صرف پاکستان زندہ بات ٹھیک ہو گیا